السلام علیکم ویورز ہوب یو آل ویل بی فائن اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ خوش رکھیں آج میں جو ویڈیو کا بیک گراؤنٹ ہے اس پہ آپ نے غور نہیں کرنا اور جو میں بات بتا رہی ہوں اس کو صرف سننا ہے تو جو میں یہ واقعہ آپ کو سیال مور کا بتانے جاری ہوں یہ میرے ساتھ تقریباً ساتھ آٹھ مہینے ٹونٹی سکس جنوری کو پیش آیا تھا اور بالکل حرف پہ حرف میں آپ کو سچ بتاؤں گی اور اس کا مقصد کسی کے خلاف پروپاگنڈا کرنا نہیں بلکہ جو کچھ ہوا جیسے ہوا وہ میں آپ سے شیئر کروں گی تاکہ اگر آپ لوگ سیال مور جائیں تو آپ کے ذہن میں ہو اور ایسی صورتحال سے آپ بچ سکیں جو میرے ساتھ ہوا تو اس واقعے کو ہو سکتا ہے کہ میں بھول بھی جاتی لیکن ابھی دو تین دن پہلے میرا بھانجا امیر جو ہے وہ گیا ہے اور سیال مور پر اس کے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا تو اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ اب میرے پاس چینل ہے تو میں لوگوں کو بتا سکتی ہوں اور انہیں الارٹ کر سکتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو فرینڈز ہوا کچھ یوں کہ فیبری میں میرے دیور کی شادی تھی اور شادی کی شاپنگ ہم نے اسلام باہ سے کی تھی جس کی وجہ سے ہمارے پاس سامان کافی زیادہ تھا اور وہ سارا ہم نے لے کر جانا تھا تو ہم نے سوچا کہ یہ سارا سامان اگر بیگز میں تو نہیں آ سکتا کیونکہ وہ دولن کے لینگے تھے دولے کے کپڑے تھے اور جو ہے مہندی کیا سامان تھا تو اس طرح کی چیزیں ہم بیگز میں رکھ کے نہیں لے کر جا سکتے تو وہ گاڑی میں ہی پوری آئیں گی تو اس لئے سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ کو خالی رکھتے ہیں اور میں بچوں کے ساتھ اور اپنے دیور کے ساتھ جو ہے وہ ڈائیو میں چلی جاتی ہوں جبکہ رضا جو ہے وہ گاڑی پہ اور اس کی بیگ سیٹ کو یوز کرتے ہوئے اگلے دن جو ہے وہ سامان لے کر آ جائیں گے تو جناب ہم نے اپنی پیکنگ شیکنگ کی اور جو گھر میں کپڑے پہننے والے تھے وہ سارے بیگز میں گسائے بریف کیسز میں رکھیں اور فیضہ باد سے رات دس بجے والی گاڑی میں اپنی بوکنگ کروا دیں کیونکہ جینوری کا مہینہ تھا تو آپ سب کو بھی بتائے کہ جینوری میں کتنی زیادہ سردی ہوتی ہے خاص طور پر رات کے ٹائم پہ تو ہم لوگ جب وہاں پہنچے بس میں دس بجے تو بہت زیادہ ٹھانڈ تھی اور جب بھی اسلامباد سے نکلیں تو وہ بس جو ہے نکلتے نکلتے دو تین جگہ پہ سٹاپ کرتے ہوئے گیارہ بجے تک تو اسلامباد میں ہی ہوتی ہے اس دن بھی اسی طرح سے ہوا تو آگے تقریباً تین سوادین گھنٹے کا سفر ہے تو اس طرح ہمیں سیال مور پہ پہنچتے ہوئے دو بج گئے تو دو اور تین کے درمیان ٹائم تھا جب بس وہاں پہ رکی اور اتنی ٹھنڈ تھی کہ اندر بس کی اندر بھی سب لوگ ایسے دبک کے بیٹھے ہوئے تھے اور باہر شیشوں پہ بھی جو ہے وہ پانی کے کترے چل رہے تھے کیونکہ باہر سردی اتنی زیادہ تھی تو بس جب رکی تو کسی بھی پیسنجر کا موڈ نہیں تھا کہ وہ نیچے اترے اور میں نے میری بیٹی کو واشنڈیوز کرنا تھا چھوٹی کو تو اس لئے مجھے جانا تھا تو میں نے اپنے دیور سے پوچھا کہ بھئی میرے ساتھ چلو گے اس نے کہا نہیں بھئی بہت سردی ہے تو اس لئے پھر مجھے اس سردی میں اکیلے ہی اتر کر جانا پڑا باہر جو ہے وہ اکا دکا لوگ تھے اور بہت زیادہ سردی کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی چادروں کے ساتھ اپنے موں ڈھکے ہوئے تھے اور ایک عجیب ماحول تھا ایک تو رات کا ٹائم ظاہر ہے کہ دو اور تین کے درمیان کا ٹائم تھا اور دوسرا یہ کہ تھنڈ اتنی اور خاتون کا تو کوئی نام و نشان بھی نہ تھا بلکہ آدمی بھی صرف دو یا تین ہی تھے تو جب ہم واپس آنے لگے تو وہاں بھی ایک مارٹ ہے تو میری بیٹی نے کہا کہ آپ مجھے سینڈوچز لے دیں کیونکہ ہم لوگ چار تھے تو میں نے چار سینڈوچز لیے اور ایک چھوٹی سی ڈرنک لی تو ہمارا سیون تھرٹی یعنی سات سو دیس روپے بل بنا اور جب میں بل پے کرنے کے لیے اپنا والٹ اپن کیا تو اس میں فائی فائی تھاؤزنڈ کے نوٹ تھے جو اس نے بھی دیکھ لیے شاپ کی پرنبی اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے نا ٹین تھاؤزنڈ دے دیں کیونکہ مجھے اس وقت جو ہے ایک بڑے نوٹ کی ضرورت ہے اس میں سے میں آپ کو پیسے کھلے کر دوں گا آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا آپ کے پیسے کھلے ہو جائیں گے اور میری بھی ضرورت پوری ہو جائے گی میں نے اسے کہا کہ آپ یہ فائی تھاؤزنڈ میں سے میرا بل کارٹ لیں اور یہی کافی ہے لیکن وہ نہیں مانا اس نے کہا نہیں پلیز میم مجھے ضرورت ہے اس وقت مجھے ضرورت ہے تو آپ مجھے ٹین تھاؤزنڈ دے دیں اور میں آپ کو کھلے پیسے واپس کر دوں گا تو میں نے اس کی بات مان لی تو اس طرح اس نے مجھے 9,270 روپیز واپس کرنے تھی 9,270 روپیز تو اس نے مجھے ایک ایک نوٹ کر کے دیا کہ یہ 1,000,000 اس نے پہلے دیا 1, 2, 3, 4 اس طرح اس نے مجھے 9,000 پکڑایا اور پھر 270 روپیز بھی دیتے ہوئے جب آخری نوٹ تھا تو اس نے کہا کیا ہوا پیسے کم ہو گئے اور اس نے میرے ہاتھ سے فورا پیسے اور پھر اس نے میرے سامنے اس نے کاؤنٹ کیا کہ یہ 1,2,3 پوری ہیں اور اس نے مجھے لپیٹ کر پیسے واپس کر دی کیونکہ اس نے مجھے ایک ایک نوٹ میرے سامنے میرے ہاتھوں میں دیا تھا تو اس لئے میں نے وہ پیسے اسی طرح سے اپنے والٹ میں رکھے اور میں وہاں سے سینڈوچز بکڑ کے بس میں واپس آگئی جب میں بس میں پہنچی تو وہاں پہ سیٹ پہ میرا دیور نہیں تھا تو شاید وہ بھی نیچے ادھر گیا تھا تو اچانک مجھے لگا کہ جیسے میرے ساتھ کچھ ہوا ہے کوئی بات ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ میں ایک دفعہ اپنے پیسے تو واپس گنوں جب میں نے اپنا والٹ اوپن کیا اور اپنے پیسوں کو دوبارہ ریکاؤنٹ کیا تو وہ 9,270 کے بجائے صرف 2,270 ہوتے اور ایک دم میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ 7,000 روپے کدھر چلے گئے اور آپ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ جب میں نے اسے پکڑے تو مجھے فیل کیوں نہیں ہوا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مجھے ایک ایک نور دکھایا ہوا تھا کہ وہ مجھے پورے پیسے دے رہا ہے اور جب اس نے اس میں سے 7,000 نکالا ہوگا تو میرے مائنڈ میں یہ کلک ہی نہیں ہوا کہ یہ کم ہے یا زیادہ ہے اور میں نے اسی طرح سے بیگ میں رکھ لیے اینیوے میں نے اپنی بیٹی اور اس کے بھائی کو ان کو کہا کہ آپ لوگ ایک منٹیزر بیٹھو میں ابھی واپس آئی اور میں اٹھ کر بھاگتی ہوئی دوبارہ مارٹ پہ پہنچی وہاں پر پہنچتے ہوئے راستے میں میرے مائنڈ میں یہ چل رہا تھا کہ نہ جانے یہ پیسے کس طرح سے غائب ہوئے ہیں کیونکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس سے رسیب کیے تھے آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا اور جب میں وہاں پہ پہنچی تو ایک دم مجھے لگا کہ ان کی شکلیں جو ہیں وہ بن گئی ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا ایک عجیب سا تاثر تھا دو جو ہیں وہ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اس کے علاوہ تو وہاں پہ لوگ ہی نہیں تھے باہر بھی اور اندر شاپ میں بھی کوئی نہیں تھا تو جب میں گئی تو میں نے وہاں پیسے کاؤنٹر پہ رکھے اور میں نے کہا کہ باقی پیسے کدھر ہیں وہ دونوں بلکل خاموش رہے اور پیچھے سے ایک آدمی آیا جس نے چادر کے ساتھ اپنا موں ڈھکاوا تھا اور اس نے کہا کہ میم یہ آپ کے پیسے دیکھیں وہاں راستے میں گر گئے تھے میں تو آپ کو ساری بسوں میں ڈھونڈتا ہوں آپ پتہ نہیں کہاں چلی گئی تو یہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ راستے میں گر گئے تھے میں حیران رہ گئی کہ میرے پیسے میں تو بیگ میں رکھ کے لے کے گئی تھی راستے میں کیسے گر سکتے ہیں بہرحال میں نے اس سے وہ پیسے پکڑ لیے تو کاؤنٹر کے پیچھے جو لڑکا کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے آپ کے پیسے کم ہوئے لائے میں آپ کو پورے کر کے دیتا ہوں اس نے وہ پیسے بھی پکڑ لیے جو وہ پیچھے سے آدمی لکھ کے آیا تھا اور جو کاؤنٹر پہ پڑے تھے وہ بھی اٹھا لیے اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے دس ہزار دیا تھا تو آپ کی نو ہزار دو سو ستر ہیں تو یہ لیں اس نے پھر اسی طرح سے ایک ایک نوٹ کر کے گنا اس نے کہا یہ دیکھیں یہ آپ کے پیسے پورے ہو گئے یہ لیں میں نے اسے ویسے کہا تھا میں نے کہا آپ ایسے کریں یہ اپنے سینڈویچز رکھیں وہ میرے ہاتھ میں ہی دے اور مجھے میرا دس ہزار واپس کر دیں خیر اس نے پھر سے وہ گن کے مجھے پیسے واپس دے دیے اور میں نے وہ پیسے اسے پکڑ کے اور اپنے والٹ میں ڈال لیے لیکن میں جیسے ہی مارٹ سے نیچے اتری دو دو قدم ابھی آگے گئی تو مجھے لگا کہ مجھے پھر سے ایک بار پیسے گن لینے چاہیے میں نے پھر سے اپنا والٹ اوپن کیا اور میں نے اپنے پیسے کاؤنٹ کیے تو اس میں دو ہزار پھر سے کم تھا تو ابھی میں پیچھے مڑتی تو وہی آدمی جو پیچھے سے پیسے لے کر آیا تھا وہ میرے پیچھے آیا اور کہتا میم یہ دو ہزار آپ کا کاؤنٹر پہ ہی رہ گیا اب ظاہر ہے کہ مجھے پتا تھا کہ اب میں ایسے تو نہیں کر سکتی کہ کاؤنٹر پہ دو ہزار اپنا چھوڑ کے آ جاؤں تو یہ لوگ میرے ساتھ کوئی گیم پلین کر رہے ہیں لیکن میں وہاں پہ اکیلی تھی کوئی اور بندہ پرندہ ہی نہیں تھا وہاں پہ تو میں اس سے خموشی سے پیسے پکڑ کے واپس بس میں آگئی اور اس وقت بس جو ہے وہ موف کرنا سٹارٹ ہو گئی تھی تو میں نے اپنے دیور سے کہا کہ پلیز جاؤ اور فوراں جا کے اس مارٹ میں ان بندوں کی جو ہے نا ایک فوٹو بنا کر لاؤ وہ فوٹو میں آپ لوگوں کے ساتھ اینٹ پہ شیئر بھی کروں گی تاکہ آپ لوگ بھی اگر وہاں پہ موٹر وے پہ رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ یہاں پہ ایسا فراڈ ہوتا ہے تو پھر اگلے دن ہم نے سرویس ایریا انچارز کے ساتھ بات کی اور رابطہ کیا یہ ایف ڈیو ایف ڈیو او کی ایک کمپنی ہے جو سرویس ایریا کو بھی منیج کر دی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پیسے تو نہیں کم ہو گئے تھے اور اے ٹو زی پورا واقعہ خود سے سنا دیا کہ آپ کے ساتھ پھر ایسے ہوا گا پھر ایسے ہوا گا اور انہوں نے کہا کہ یہ کام تو یہاں پہ آئے دن ہوتا ہے اور بندے بندے کو پتا ہے کہ یہ فراڈ سرویس ایریا میں سیال موڑ پر ہوتا ہے اور کمپلینٹ بھی آتی رہتی ہے اور ہم لوگ ان کو جرمانے بھی کرتے ہیں لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے اور اگر کسی کا نقصان ہو جائے تو پھر ہم ان کو جرمانہ کرتے ہیں کہ اس کا پورا کریں لیکن یہ ہے کہ اس کا پرمنٹ کوئی حال نہیں ہے تو جنوری میں میرے ساتھ ایسا ہوا اور ابھی بھی ابھی امیر گیا ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن اس نے بھی پھر ان کو پکڑ لیا کیونکہ اس کو تو پتا تھا کہ خالہ کے ساتھ اس طرح ہوا تھا تو کیونکہ یہ پاکستان ہے تو اس لیے یہاں پہ کسی بھی مسئلے کا کوئی پرمنٹ حال نہیں ہے ورنہ ایک دو دفعہ تین چار دفعہ ایک بات ہو جائے تو بعد میں وہ لوگوں کا اس کو سزا ملنے چاہیے اور ان کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اب میرا تو اس وقت پتہ نہیں کیسے مجھے لگا کہ مجھے یہ پیسے کاؤنٹ کر لینے چاہیے حالانکہ میں بہت لاپرواہ ہوں اور میں اتنی نہیں ہوتی کہ میں اس کو دوبارہ دوبارہ کاؤنٹ کروں لیکن چلے میچ تو اس طرح بچ گئی لیکن جن لوگوں کی بس موو کر جاتی ہوگی وہ تو سوچتے رہتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے کیونکہ وہ اتنی صفائی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ میں ابھی تک مطلب پریشان ہوتی ہوں کہ آپ کے سامنے اس طرح سے ایک ایک نوٹ کر کے گینے اور وہ ایک دم سے غائب کیسے کر لیتے ہیں مطلب بالکل مجھے تو جادو لگ رہا تھا کہ یہ جادو کی طرح سے پہلے اس میں سے سیونت ہاؤزنٹ اور پھر دو ہاؤزنٹ اس نے کیسے نکالا ہے میری سمجھ سے ابھی تک یہ باہر ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جتنے پیسے وہ بیچ میں سے نکالتے ہیں ایک باہر والے بندے کو وہ دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ واپس آئے تو اس کو اللو بنا کے کہیں کہ آپ کے یہ پیسے گر گئے تھے یعنی کہ تین بندے جو ہیں اس پورے پلان کا حصہ ہوتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اپنا خیال رکھئے گا اور اللہ تعالی ہم سب کو اس نقصان سے بچائے اور جو لوگ یہ ایسا کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی نیک ہدایت دے آمین سم آمین دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سوری سوری میں آپ کو یہ فوٹو دکھانا تو بھول ہی گئی یہ اس مارٹ کی اور ان بندوں کی فوٹو ہے جو ہم نے اس رات بنائی تھی بی کیرفل یو آل اور اپنا خیال رکھئے گا